بمپر پیداوار ہوئی اور کوئی ایگرو پروڈکس کی آٹھ بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ایگری کلچر سیکٹر آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ایکسٹرنل سیکٹر کے لیے ایکسپورٹس ارن کرنے کے لیے مدد کرتا ہے قیم پاکستان کی ستتر سال بعد پہلی مرتبہ ملک میں زرائی آمدنی پر ٹیکس لگے گا آپ بیفاکر صوبوں نے دے دی منظوری آئی ایم ایف کی فرمائز پوری آپ بلکل ترقی کی طرف جا رہے ہیں بہت ترقی کر رہے ہیں آئی ایم ایف آپ کی باتیں سن رہا ہے آئی ایم ایف نے جو کام 1947 میں نہیں آپ کر سکے آج آئی ایم ایف نے ڈیلیور کر دیا ہے دلی سارفین کے لیے ایک اور بری خبر ٹیکسوں سے بھرپور بلوں میں نیا ٹیکس لگا دیا گیا نمسکار دوستو دوستو پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کرسی پر ٹیکس لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی کھیتباری میں سب سے زیادہ بہاگیداری واکستان کی فوج کی ہے یہی کارڑکی پاکستان میں کبھی بھی کرسی پر ٹیکس نہیں لگتا تھا لیکن آئی ایم ایف نے اس وار پاکستانیوں کو سخت چیتاب نہیں دی ہے کہ پاکستان اپنے ہر جگہ پر ٹیکس لگا جس سے پاکستان کا ریوین نیو بڑے گا اور پاکستان کو آئی ایم ایپ سے پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کو پاکستان کے فوجی جنرلو دوارہ لوٹا جا رہا ہے اس سے پاکستان پوری طریقہ سے کنگال اور بہت زیادہ پیسہ ہوگی پاکستان کو ضرورت ہے اب اس میں جو آپ کو دو مور کا جو نے کیا اور ویدن ٹو ڈیز آپ پلان بھی جائیں اس پرالیسی کو سٹڈی تو کر لیں آپ نے اس کو سٹڈی کرے بغیر اگر یس کر دیا تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اور اس میں آپ کو صرف اگر ٹیکسٹ کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کریں جن کے پاس پچاس اکر سے زیادہ کی زمین ہے آپ یہ نہ کریں گے چھے لاکھ کی آمدن پہ ہم ٹیکسٹ کریں گے کیونکہ ذرات سے مسلک جو لوگ ہیں وہ نہ صرف ایک اوپن سکائی ان کی ہوتی ہے اور اللہ کی مرسی پہ ان کو اچھی کراپ ہو گئی تو پرائس ملتی ہے لیکن اس دفعہ مسلسل تین کراپ میں ان کو نقصان ہوئے ہیں بلکہ چار کراپ میں نقصان ہوئے ہیں اور اب جا کے آپ کو جو ہے پھر آپ ایک ایسا کریں گے کہ جی چھے لاکھ سے اوپر زائد آمدنی پہ ٹیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کی ایگری کلچر سے نکل جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ کورپوریٹ سیکٹر جو فارمنگ کرے گا اس کے اوپر اس کی انکم پہ ٹیکسٹ کریں اور آپ چھوٹے کاشتکار کے ساتھ میسپ نہ کریں ہمارے پاس سامنے مثال ہے سری لنکا کی سری لنکا نے ایگری کلچر سیکٹر کے ساتھ میسپ کرنے کی کوشش کی اور اورگینک پروڈیوز کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی زراد کو تباہ کیا ریزلٹ یہ نکلا کہ سری لنکا کو ڈیفولٹ کرنا پڑا ایک جانب تو ہم چھوٹے کسان کو ریلیف دینے کی بھی بات کرتے ہیں ہماری حکومت پنجاب حکومت کی یہ بقاعدہ پالسی تھی کہ ہم چھوٹے کسانوں کو ریلیف دیں گے اور اسی کے لیے کسان کارڈ کا اجراء اس کی بھی بات کی گئی تو یہاں پر اب صرف دو دن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے فائنل کر کے بتاتے ہیں تو کچھ کنفیوشن نہیں نظر آتی حکومت کی پالسیوں میں دیکھیں جی کنفیوشن بھی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے ورک آٹ نہیں کیا آئی ایم ایف نے آپ سے جو ڈیمانڈ کی تھی آپ نے بجٹ ویسا نہیں بنایا آپ نے اپنے اخراجات کو پبلک سیکٹر کے جو اخراجات تھے اس میں آپ نے چوبیس فیصد اضافہ کر دیا بجائے اس کے کم ہی کرتے ہیں آئی ایم اپ مسلسل آپ سے کہہ رہا تھا کہ اخراجات کم کرو اب آپ کو ٹیکس اگر کٹھا کرنا ہے ون پوائنٹ تری ٹریلین کا اور اس میں اگر آپ کا انٹریس ٹیٹ ٹوائنٹی پوائنٹ پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ ہوگا اور جہاں پر آپ کے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ فورٹی فائنٹ ہائی ایس لیپ چلا جائے آپ کے جو عام لوگ ہیں جو سیلری پیش آئے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوئی ڈال دیا تو پھر آپ کا یہ کانٹیکشن پر اکانومی جائے گی آپ کو ایک اس کو اورولی سٹیڈی کرنا ہوگا آپ کی نائنٹی پرسنٹ گروہ جو ہے ان کی زمین جو ساڑھے تین اکر سے لیکے ساڑھے بارہ اکر تک ہے اور یہ وہ کاشکار ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤت ہے ان کی آج تک سیچویشن نہیں چینج ہوئی وہ ذمہ دار جن کے پاس سینکڑوں کیا ہزاروں اکر زمین ہیں ان کے اوپر ٹیکس بننا چاہیے وہ اپنے اپسینٹی گروہ جن کے اوپر جن کے پاس زمین حکومت آخر پھر گھبراتی کیوں ہے یہ ہزاروں اکر جو مالکان ہیں اس زمین کے ان پر ٹیکس آئیت کرنے سے حکومت گھبراتی ہے اور صرف غریب کو ہی اس چکی میں پیسا جا رہا ہے دیکھیں پورا پاکستان اس سے باخبر ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں اکثریت ایگری کلچر سیکٹر سے ہیں پھر آپ کی جو بیروکریسی ہے ایگری کلچر سے ان کے زیادہ تر بیکگرانڈ ان کا وہ ہے پولیسی بنانے والے اور ایمپلیمنٹ کرانے والے وہ آپ کے سارے کے سارے ایگریرین بیکگرانڈ کے ہیں آپ اپنا دیکھیں فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا اس کے اوپر بلینز آف ڈالر خرچ کر رہی ہے پاکستان نے بھی بلینز آف ڈالر کی ایمپورٹ کی گندم کی ایمپورٹ کی پھر آپ نے ون بلین ڈالر کی اس سے پہلے آپ چینی ایمپورٹ کرتے رہے دالیں آپ مسلسل ایمپورٹ کرتے ہو ہماری اگر ایکسپورٹ اگر بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ ڈینٹ نہیں کرو اس کا انٹر جو ہے آگے اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کو دیکھنا ہوگا آپ کی ایگری کلچر میں جو گروت آتی ہے وہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو غزہ ملتی ہے کھانے کی آپ اگر فیڈنگ بائٹ ہینڈز کو بائٹ کریں گے ان کے ہاتھوں کو کارڈ ڈالیں گے تو پھر آپ کے پاس ایگری کلچر نہیں ہوگی دیریکشن لیس کیوں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہم پرگرام میں بات کر رہے تھے کہ فلار ملس جو مالکان ہیں انہوں نے ہر تال کر دیا کہ ہم بھی دھولڈن ٹیکس نہیں دیں گے دوسری جانب اگر ہم حکومت کی بات کریں تو انہوں نے آئی ایم ایف کو یقین دھیانی کرا دیا کہ زراعت کے شعبے پر ہم ٹیکس آئیت کر دیں گے تو کس طرح سے وہ کنونس کر سکیں گے اتنی ڈائریکشن لیس حکومت کیوں ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہمارا حدہ فیو سے پورا کرنا ہے دیکھیں یہ ڈائریکشن حکومت کی ویدن فائیو منٹ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر پرائیم منسل صاحب ایک 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 جیکٹیب آرڈر پاس کرتے ہیں کہ جو فالتوب منسٹریز ہم نے رکھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں ان منسٹریز کو بند کیا جائے گا آپ نے دیکھا کل اعلان کیا پی ڈیوڈی کو بند کرنے کا اب اس کے پر پروسیس چل رہا ہے آپ کے پاس جتنے پینشنر ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے آن ڈیوٹی لوگ ہیں آپ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ آپ کی سرکاری ملازمین اس سے زیادہ ہو چکی ہے اتنے ہی پینشنرز ہیں اور ان میں ایسے پینشنر بھی ہیں جت کے پاس ایک نہیں تین تین پینشنز لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگری کلچر زراد کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی برزی آئی ایم ایف کی فرمائش حالانکہ یہ سوبوں کے پاس ہے ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ لیکن چاروں کے چاروں سوبے سر نگو ہو جائیں گے چھے بلینڈ ڈالر کی ہاتھ لیکن وہ چھے بلینڈ آپ کو نہیں ملے گا صرف لندن اور دوبائی میں ڈیلیوری ہوتی ہے سو سو ڈالر کے نوٹوں کی ہوتی ہے ڈیلیور پاکستان تو وہ ہی جاتے ہیں چیما صاحب ایگری کلچر پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے کہ جس زمیدار کی چھے لاکھ سے زیادہ انکم ہیزرات سے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے جی چیلیس پرس رہے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ ترقیوں کے زینے چڑھتے جا رہے ہیں بہت ترقی میں جو ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرنا خبر ابھی آئی ہے کہ آپ نے پنتالیس دنوں کے اندر ٹری پوائنٹ ٹو ٹریلین روپیز الیون پوائنٹ فائل بلین ڈالرز آپ نے لوکل بینکوں سے کنزا لیے پاکستانی بینکوں کے پاس میں اس پہ بتا ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ جو امریکن ہیں وہ چیغ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اکاؤنٹنگ فراڈ کیا ہے فینینشل فراڈ ہے وہ کیسے وہ بھی دیکھیں یہ جو پیسہ آپ نے لیا ہے چیما صاحب اس کی ٹائمنگ بڑی دیکھنے والی اس کی ٹائمنگ پندرہ جون سے پندرہ مئی تا اب آپ نے اس سے پہلے اپنا سالانہ چیزیں ساری بند کر گیا آئی ہے میں کو چیزیں دے دی ہیں یہ جو آپ نے 11.5 بلین لیا ہے اس کو سال ابھی لگے آپ نے 2023 میں بھی اس نے پیسے لوکل بینکوں سے لیا تھے لیکن پورے سال کے اندر اس دفعہ آپ نے پنتالیس دنوں کے اندر 11.5 بلین لیا ہے اور وہ مجھے نہیں امید کہ پاکستان کے اندر ہو 11.5 بلین مجھا چکا ہوگا اپنی destination اس کی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود real estate holding companies کے ساتھ میری attachment ہے میری investment ہے وہاں پر لندن اور دبائی کی markets اور ٹرانٹو اس وقت آپ صرف تین لوگوں کے ویسے چل رہے ہیں Ukrainian, Russian اور پاکستان اس میں اچیما صاحب آپ نے واردات بڑی خوبصورت طریقے سے ڈالی ہے 45 دنوں کے اندر آپ نے 11.5 بلین ڈالر لیا اور اس کے بعد بارڈ بار کیٹ اور آپ نے اس کے تریری بلز اور سارا کچھ کیا لیکن Americans they are watching it میری آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بلکہ گھلا دیا کسی کو legislator تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ فراڈ کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی فرمایش پر محکمہ زرایت نے ٹیکس لگا لیا ہے آپ کو پتا ہے آپ تو اپنے پیسے لے لوگے جو دیتے ہو پیسے وہ پاکستان پہنچتے نہیں اس نے کہا نی جی آئیے میں فیز آویر میں کہے کیسے یہ چووویس ہوا پروگرام میں پہلا پروگرام نہیں آپ کو پتے نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بریڈش ایجنٹ آپ کے جو رولر ہمارے رولنگ الیٹ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے میں نہیں پتا اس بات پھر وہ یہ آگے سے وہ کہتے ہیں we don't care as long as you are serving our purpose we don't care جب پاکستان کو پاکستانی ہی بچانا نہ چاہتے ہو جب پاکستان کے اندر پاکستانی ہی نہ رہتے ہو جب پاکستان کے لیے پاکستانی ہی انٹرسٹیڈ نہ ہو ایک امریکن کو واشنیڈ ڈی سی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ کے لیے وہ سوچتا پھرے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے جب آپ کی ڈائریکشن ہو صرف زبانی کلابی جہاد علاقہ پتہ ہے نہ ماضی میں آپ کے رشتہ داروں نے جہاد کیا ہے نہ مستقبل میں کریں گے تو دوستو پاکستان کی ڈیمانڈوں پاکستان آئی ایم ایپ کی ڈیمانڈوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشس کیے لیکن آئی ایم ایپ بھی پاکستان کو ایک کے بعد ایک نئی سرطہ لاغو کرنے کا آدیش دے دیتا جس طرح سے پاکستان میں ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ پوریسانوں اپنی سرکار سے یہی امید کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقہ سے مہنگائی میں پاکستانیوں کو راحت دے جس طرح سے لگا تارائیے میں پیک کے بعد ایک کڑی سرط پاکستان کو دے رہا ہے اس سے پاکستان میں اس وقت آفرات افریقہ ماحول بنا ہوا ہے پاکستانی کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں یادی پاکستان کو آئی ایم ایپ سے پیسہ نہیں ملتا ہے تو حالات کافی زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان ڈیفولٹ بھی کر جائے گا کیونکہ پاکستان لگا تار اسی کی طرف کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان کا ریوینیو لگا تار گھٹ رہا ہے اور پاکستان پر کرچ کو بوجھ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان کی سرکار آئی ایم ایپ سے پیسے کہ لینے کے لیے ہر ایک ڈیمنڈ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی جنتہ مہنگائی کی مار جھڑ لی اور پاکستان میں بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ لگا تار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو مہنگائی یہ راحت دی جائے آپ کی گھر